مہدے میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں سبہ اٹھ کے اس کے سیوہ کرتے ہیں رات کو سونے سے پہلے سیوہ کرتے ہیں اور جو سیوہ نہیں کرتے ہیں وہ دکھ پہ رہتے ہیں کیونکہ یہ بچپن سے ہم لوگ کو اسے سکھایا گیا اور میری ماں تو ابھی پچاسی سال کی ہیں وہ نیم کا دتون لے کر کے ابھی بھی دھوتی رہتی ہے اور ان کا سب کچھ ٹھیک تھا دکھ رہا ہے ہم اس کے سام اور اس میں سب سے محتفل پرن ہے کہ یہ دات تو کمال کا چیز ہے ابھی سپریہ جی بول رہی تھی تو جب جب ہنس رہی تھی تو سندر سا دات دکھ رہا تھا وہ مند خوش ہو رہا ہے اب سنجے جاسوال جی سے مجھے سمیں لینا تھا تو جب تک وہ مو بند کہیے ہوئے تھے تب تک کوئی مجھے موقع نہیں مل رہا تھا جیسے انہوں نے مو کھول کر کے ان کا دات دکھا خوش ہوئے اور ہمارا کام ہو گیا تو یہ اپنے آپ میں ایک ایسا چیز ہے نیشے کان جی کو دیئے تو بھگوان نے ایک ایسا چیز بنا کے دیا ہے جس کے بارے میں اس کی سیوہ کرنی بہت ضروری ہے اور ہمارے پراثمکتہ سیوہ ہے مہدہ داکٹر صاحب یہ مل لے کے آئے ہیں اور سواست ویبھاگ تو پچھلے دو دن سے چھایا ہوا ہے کل بھی آپ تھے آج بھی آپ ہیں اور سرکار نے پردان منتری جی نے بڑا اچھا ندنے کیا ہے اور آستے آستے اس نشہ میں بڑھ رہے ہیں سواست کا کام سواست ویبکتی کو ویدیش کا کام ویدیش والیہ کو تو اس پرکار سے جس پرکار سے بڑھ رہا ہے یہ سچ مچ ایک اچھا ایک راستہ دکھ رہا ہے تاکہ اس گیان کا لاب ہم سطن کو بھی مل سکے مہدہ یہ سادان سے بل ہے اور پتہ نہیں اتنے ورش کیوں لگ جاتے ہیں ایسی چیزوں کو صدھارنے میں کہ ایک کرسی پر وہ بیٹھا ہے جو کوالی سائیڈ ایم بی بی ایس ہے دوسرا ہے جس کو دیہات میں ہم لوگ کواک کہتے ہیں اور اس کے بعد اس کو بھی اس میں ادھکار وہی مل چکا تھا اور اشیرے کی چار پانچ ہی راجیوں نے اس کو لاغو کیا تھا سبھی راجیوں نے نہیں کیا اس میں پشم منگال کیرل جمہو کشمیر دنلی اور پانڈیچیری اتحادی راجیوں نے کیا چپٹر بھی پر ریجسٹریشن پورے دیش میں کہیں نہیں ہو رہا تھا بڑے راجیوں میں کہیں نہیں تھا یہ چھوٹے راجیوں میں تھا جس کو کر رہا ہے مہدے تھوڑا اتحاد میں بھی جانا ضروری ہو کہ جب سے مانب شیشتری کا افتار ہوا دنٹسٹری لگ بھگ سات ہزار بی سی سے ہے اور سب سے پہلا دنٹسٹری کے بارے میں پوری دنیا کو جانکاری تب ملی جب ہر اپن رائلی سیویلائزیشن میں بہت سارے وجار ملے اس میں سے دات نکالنے کے بھی اپسکرن وغیرہ تھے اور اس میں سے دنٹسٹری کے بات کی جاری سومیرین پانچ ہزار بی سی سے چائنیز اتحاد میں دو ہزار بی سی سے دات کے بارے میں ٹریٹمنٹ جب سے انہوں نے سلور بھرنے کا کام شروع کیا اور دو ہزار سال پہلے دات کے بارے میں شروع کیا مہدے اور ہپوکریٹس نے جو فادر آف میڈیسن کہا جاتا ہے اس نے لگ بھگ اس سمیں چار سو بی سی میں اس کی ذکرے کیا تھا اور بھارت میں سشرت نے کس پرکار سے دات نکالا جائے کس پرکار سے دات کا ٹریٹمنٹ ہو وہ لگ بھگ چار سو بی سی کے اس پس کیا ہے تو اس کا ایک بڑا اتحاد ہے اور یہ سب کو پربھاویت کرتا ہے لیکن چائنہ اور فرانس میں پہلے جو چائنہ فرانس میں مہدے جو نائی ہوتے تھے وہ دو کیٹیگری کے ہوتے تھے بال کاٹنے کے ساتھ ساتھ دات کی بھی سیوا کرتے تھے اور جو اس میں اچھرینی کا نائی ہوتا تھا فرانس میں وہ دات اکھارتا تھا تو اس کا اتحاد اتنا روچک ہے کہ اگر اس میں جائے تو شاید اور آج یہ نبنے ہم اس وشہ میں کرتے ہیں لیکن ایک چنٹہ کا وشہ اس کے ساتھ اُبھر کے آتا ہے سنکھیا بھارت آج سوہ سو کروڑ کا دیش ہے اور آج اس اتنے بڑے دیش میں اب اس کی چچا کریں اس کی تلنا تھوڑا میں صدن کو بتانا چاہوں گا کہ آج یہ سنکھیا میں ڈاکٹرز ہمارے پاس ہیں دو لاکھ کے بارے میں دو لاکھ ڈائی لاکھ ڈاکٹر سوہ لگ بھر تیرہ کروڑ ہے ہم سے تیرہ گناہ کم وہاں ایک لاکھ ہے اٹلی جس کی آبادی چھے کروڑ ہے وہاں لگ بھر پچاس ہزار پرسانس جس کی آبادی ساڑھے چھے کروڑ ہے تیتالیس ہزار یونائٹڈ کنگڈم جس کی آبادی سات کروڑ چوتیس ہزار اور اسی پرکار سے کرمشہ کم ہوتے جا رہا ہے یہاں تک کی کوریا پانچ کروڑ کی آبادی ہے اور وہاں بھی چوبیس ہزار ڈینٹیسٹ ہے تو مہدہ اب ایک بڑا چنتہ کا وشہ ہے کہ سوہ سو کروڑ کے لیے کیا یہ پریاب سنکھیا میں ہمارے پاس ڈینٹیسٹ ہے ایک سوال ہے کیونکہ اس کے بارے میں جو ریسٹرڈ لگ بگ ایک ایک لاکھ ہسی ہزار ڈینٹیسٹ ہے جس میں سے مہاتر کہتے ہیں کہ اس میں سے اسی فیسدی ہی ڈینٹیسٹ پریکٹس کر رہے ہیں باقی ان کا کوئی روچی نہیں ہے کئی بار پہلے زوانے میں بڑے گھر ہو کے کیونکہ عدکانس ڈینٹل کالیجز جو آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ پرائیوٹ سیکٹر میں اور پرائیوٹ سیکٹر میں ہونے کے کاران بڑے لوگوں کے بچوں نے یہ ڈینٹیسٹری کا کام کیا جن کی کوئی روچی نہیں ہے ڈینٹیسٹری کا کام کرنے میں تو یہ بھی ایک وشہ بڑھتا ہے کہ جتنی بڑی آکڑا ہمارے پاس ہے اتنا بڑا آکڑا ہے اتنے بڑی سنکھیا میں لوگ ہے کی نہیں اور پھر بھی بھارت میں جو اتیاس ہے ڈاکٹر احمد جن کو پدمہ بھوشن ملا انیس سو بیس میں کلکتہ میں پہلا ڈینٹل میڈیکل کالیجز بنا جو بعد میں کلکتہ وشودیالے میں آ کر کے جڑا اور اس کے بعد سے ہے اب مہدے بھارت میں جیسے بہت مطروں نے بتایا ہے سنکھیا ایک لگ بھگ آٹھ ہزار لوگوں پر شہری چھیتر میں اور دیہاتی چھیتر میں ڈیڑھ لاکھ سے ٹین لاکھ لوگوں کے بیچ میں ایک دینٹیسٹ ہے اب یہ بڑا سنکھٹ کا وشہ ہے کیونکہ یہ سنکھیا ہے اور کئی بار اس دات کے بیماری کے کارن مسورہ کے بیماری کے کارن کئی پرکار کی بیماریاں اور ہوتی ہیں جو سمانے روپ سے ہم لوگ آئنٹی بائیٹک کھا کر کے دیہات میں لوگ اس کو ختم کر لیتے ہیں اور یہ چونکہ آج بھی دیکھیں تو پورے بھارت ورش میں پرائیویٹ ڈینٹل کالجز ادھک ہے لگ بھگ تین سو دو سو بانبے کے آس پاس اور سرکاری چالیس ہے اب یہ انوپات کس رشتی کونس ہے اور دھکانز کرناٹک میں ہے تاملناٹ میں ہے مہراشت میں ہے کچھ ایک اور راجیوں میں ہے تو یہ کہیں بڑے ویپار کا کیندری وندو بنا رہا ہے جس میں ایڈمیشن دینا ان کا نینترن کرنا تو شاید اس پر بھی ایک بچار کرنے کی عوشتہ پردیت ہو آج کل یہ ٹیکنالوجی بہت جبردست ہو گیا مجھے یاد ہے کہ بچپن میں میں سکول میں تھا اس میں دات میں کچھ گربڑ ہوا ہوگا بچپن میں مٹھائی کھانی کی عادت جاتی تھی ٹوف چوکل اور جب میں پٹنا کے پی ایم سی ایچ میں گیا اور جب اس نے مشین میرے دات میں لگایا وہ اتنا آگ کی طرح بھبک رہا تھا جب وہ گول گول گھنٹا تھا اور اس دن سے میں نے تہہی کیا کہ جیون میں کبھی دات کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں اور آج آج جب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کیا اکرن حساب کیا ٹریٹمنٹ کا طریقہ ہے اور جو یہ کون بین کون کون بین ٹیکنالوجی مہد ہے یہ ایک ٹیکنالوجی ہے جو چھوٹا سا ایک سرے کا چپ وہ میں ڈالتے ہیں اور وہ سامنے میں آپ کے پورے دات کا پورشن دکھتا ہے اور اس میں پھر وہ انٹرونشنز کرتا ہے آج کل پین فری کیر ڈینٹل کیر جو آ گیا ہے تو شاید یہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ملتا ہوگا کتنے لوگ اس کا پرابت کر سکتے ہیں اور جو چھوٹے ڈاکٹروں کو بھی جو ٹیکنالوجی ایویلیبل ہیں جس کے بارے میں جانکاری پھیلانی کی عوشکتہ ہے جو مایکروسکوپک فوریل روٹ کنال سینال ڈینٹل سرپ باقی جگہ تو سپیشلائزیشن ہوتا ہے لیکن ہر ڈینٹل اپنے آپ میں سرجن بھی ہوتا ہے ایک بڑی بات ہے کیونکہ اسے دونوں چیز سمجھنا پڑتا ہے نکالنا بھی پڑتا ہے اس کو سٹچ بھی کرنا پڑتا ہے تو یہ ایک ملٹیپل جاب رول ہے بھارت میں گھٹکے کا پرباب سگریٹ پینے سے جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان کے لئے بڑا خطرہ ہے آنے والے دنوں میں اور دیش میں ماؤت کینسر کا یہی سے شروعات ہو رہا ہے جس کا ڈیٹیکشن کے ابحاویم ہوتا ہے اگر ڈینٹل سرجنس اور ڈینٹسٹری کیر بھارت میں بڑھتا تو شاید اورل کینسر کے ڈیٹیکشن کا پارٹ ہم شاید آسانی سے سمجھ پاتے ہیں جو چالے پڑتے ہیں موں میں درد ہوتا ہے اور وہ انٹی بیٹکز کھا کر کے آف تر ایک دوائی کھا کر کے ہم جو کرتے ہیں اس کے قارن بھارت میں اور گلوبل برڈن ڈیزیز کا ایک سٹیڈی ہوا اس میں اورل ڈیزیز آج دنیا کے لگ بھر سات آٹھ بیلین آوادی ہے it is affecting almost 3.58 بیلین پیپل in the world now as اورل ڈینٹسٹری اورل ہیلت is something which is catching up on the world like many other ڈیزیزیز and it goes mostly unnoticed مہدے ان سب بیشو کے بارے میں آج ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے جب پہریہ ہو جائے اور پرکار کی بیماری ہو جائے اس کا بڑھت پورے بھارت ورش میں اور it's a silent epidemic the indian dental association calls it a silent epidemic which possibly we may not be realizing but is happening in a very way especially in rural area sir more that children's dental care oral diseases like oral cancer caries periodontal diseases sports injury یہ سب preventable اور اگر ہم اس پر اچھے طریقے سے اپلد کرائیں گے تو شاید یہ بہت سارے ڈیزیززز کا سمجھدھان نکل سکتا ہے مہدے اور آج جب بھارت میں پرتیک سال 26 ملین بچے آتے ہیں سکول اور سکول میں ہم آئی ٹریٹ آئی کے بارے میں تو تھوڑا بہت care بھی کرتے ہیں لیکن oral testing oral diagnosis oral test سکول میں بھی شکشہ منترال اس پر دھیان دے تو شاید اگر پراتمک سٹیج پر ہم بچوں کو اگر oral dentistry کے ٹریزم ہے میڈیکل ٹریزم تو اس میں دس ہزار کروڑ لگ بھگ ڈینٹل کا ہے تو یہ ایک اپنے آپ میں بھارت کے لئے بڑا opportunity ایک پوری دنیا میں سب سے بڑا اور کیونکہ اس میں ملیکن میرا ایک انتیم بشہ ہے دو پوائنٹ صرف ہے کہ بھارت کی سرکار نے جو آئیشمان یوچنہ دیا دیکھیں بہت ہے پیسے کہ دات ایسا چیز نہیں جس کو اگر دو دن دن نہ 5,000 روپے مہدے fixation of fracture of job with open reduction 12,000 روپی sequest tomming 1500 TM jointless ankylosis of 15,000 سے 6,000 مہدے یہ سب ایسے اپچار ہے جس کیلئے دیش کا کوئی گریب چاہے وہ کتنا بھی بیمار ہو جاتا وہ antibiotic کھا کر کے pain killer کھا کر کے اپنا نو پرکار کے dental treatment کو بھی کرا سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی فلب دی ہے جو ہم نے کبھی نہیں سو جا تھا اپنے جیون میں یہ جادوی کارڈ یہ اپنے آپ میں جہاں جہاں مل جا رہا ہے اور اب بڑی سنکھہ میں اس کا issue ہونا مانی منتری جی اگر آپ کہیں گے کہ میں خوش ہوں تو میں نہیں خوش ہوں کیونکہ ایک چھوٹے سے پریورتن پچاس سال کے بعد آپ کو یہ موقع ملا ہے ایک وستار سے oral dentistry پر oral issues پر oral hygiene پر اور اس کے دیکھرے کے لیے جو اگر آپ وستار سے لے کے